ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنلیس اور آج جو پروگرام پندرہ تاریخ و ایک روزہ پروگرام ہوا ہے مگری بنگال اردو اکیڈمی کے جانب سے یاد کیفی یہ سیمینار گزل نظم گیت دن کے دس بجے سے لے کر آج ابھی راج کے نو بجے تک یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں کہ حسن قادمی صاحب لگنوں سے تصحیف لائے اور ندیم صاحب جو کہ ہیں کہ مہاراست سے آئیں جو کہ کیفی یاد کیفی کے سلسلے سے بہت ساری باتیں بتائیں جو کہ اردو عدو والوں کے لیے ایک دیکھا جائے تو بہتی کمتی انفورمیشن ہے کمتی اساسہ ہے ریاست مگری بنگال اردو اکیڈمی ایک نئی تاریخ کی سروعات اقبال کے بعد کیا کہنے چاہیں گے آپ کی سرپرستی میں وائیس چرمین صیف میں دیکھئے ہم لوگ تو بہت بڑا پروگرام کوشش کر رہے تھے کرنے کے لیے لیکن ہالات اور کوویٹ کی وجہ سے ہم سوچے تھے کہ بہت اس کو محدود کر دیا جائے گا لیکن آج جیسے ریسپونس ملا اور پروگرام جیسے اترا یہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ جیسن سے کوئی کم نہیں ہے اور بہت زبدست پروگرام رہا سبھیرے سے جو سیمینار رہا اور جو یادیں جو ہم لوگ کے بیرونے ریاست سے لوگ آئے جو شرکہ آئے اور جو ان کے بارے میں کیفی کے بارے میں انہوں نے اپنے خیالات پیش کیے اور ابھی جو گیت ہم لوگ سن رہے تھے کہ سارا پروگرام مل کر کے بہت زبدست پروگرام رہا ہے ندیم حق صاحب وائس شیئرمن آپ ہیں اردو اکیڈبی مغربی بنگال ریاست کے حسن کادمی صاحب جو کہ بہت ہی قریب رہے ہیں کیفی آدمی صاحب کے ندیم صاحب کا مہاراج سے آنا کلکتے میں ایک نہیں تاریخ کا آگاز اور ایک پیغام دیتا ہے دوسرے اسٹیٹس کو کہ اردو ادب کے ترقی طرف کے لئے کام کرے تو ندیم حق صاحب کیا کہنا کہیں مغرب بنگال اردو اکیڈبی ہمیشہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایک کے بعد دیگر بڑے بڑے پروگرام کرتی آئے رہی ہے انشاءاللہ کرتی رہے گی آپ دیکھئے گا شروع میں جیسے جشنے اقبال ہو چاہے جشنے بہار ہو چاہے بیادے غالب ہو اور اب یادے کیفی اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے ہوتا رہے گا بیچ میں ہم لوگ ساہر کے لئے منصوبہ بنا رہے تھے لیکن کیوں کر کے کوویڈ نے اجازت نہیں دی اس لئے نہیں ہو پائے لیکن بہت سارے پروگرام ہمارے نشانے پر ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے موقع مل گا ہم لوگ اس کو آپ کے سامنے پیش کریں بہت بہت شکریہ ندیم حق صاحب ڈبی صاحب آج ایک تاریخی پروگرام کا آگاز یادے کیفی ریاست پکری بنگال اردو اکیڈمی کے جانس سے جو کہ پورے ہندوستان کو اکیڈمی کو پیغام دیتا ہے مگر بنگال اردو اکیڈمی کا منشاہ یہی ہے کہ اردو کے تئی وہ پیغام دے اور پیغام ہمیشہ مصبت ہوا کرتا ہے منفی نہیں ہوا کرتا مگر بنگال مصبت پیغام ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے جو اردو سے محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو بھی پرگام اردو اکیڈمی مگر بنگال کا دیکھا ہے اس کی پوری بنگال اکیڈمی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام سے اپنے کاس سے پہچانے جائیں اور پہچانے جا رہی ہیں نصیب صاحب علامہ اقبال کے اوپر بھی کئی سال پہلے مگری بنگال ریاست اردو اکیڈمی نے پروگرام کیا تھا اس کے کئی سالوں کے بعد آج جو ہے کہ یاد ہے کیفی منایا جا رہا مگری بنگال ریاستی اردو اکیڈمی میں تو آپ کے کیا تاثرات ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے اسے موقع پا نہیں میں تو بلکل خوشگوار تاجب کا احساس ہوا خوشگوار حیرت ہوئی کہ اتنا شاندار پروگرام جبکہ آج ہماری سائیکی میں دہشت اور ڈر کا بہت زیادہ وہ رول ہے اور ایسے عالم میں اردو اکیڈمی نے تمام کوویڈ پروٹوکول کے ذابطے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اتنا شاندار اور بلکل کمپیکٹ پروگرام کا انعقاد کیا سمینار ہو سمینار میں بلخصوص دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھئی عام طور سے لوگوں کی وہ شمولیت کم ہوتی ہے مگر یہاں تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی حالانکہ ہم لوگوں نے ہر طرح سے اس کا بھی لحاظ رکھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہو جیسا کہ ہماری حکومت نے اس کے بارے میں یہ کہا تمام رہنما حصولوں کو ہم نے پاولو کیا اور ایک ایڈمی کے پائپ لائن میں بہت سارے پروگرام ہیں لیکن ہم لوگ جیسے جیسے اس میں ریلیکسیشن ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ایک کے بعد یک کے بعد دگرے بہت خوبصورت پروگرام کریں گے اور ہم تمام سامعین کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں ایک ایڈمی کی طرف سے کہ ان کی شرکت نہ ہوتی وہ اگر فعال طور پر یہاں موجود نہ ہوتے تو یہ پروگرام اتنا شاندار اور کامیاب نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ صاحب آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ میں نے دیکھا کہ پورٹل والوں نے جس طرح سے کوریج کیا ہے لائیو کوریج ان تمام پورٹل والوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بھی بہت ایکٹیو یاد ہے کیفی مغرب بنگال اردو ایک ایڈمی کیا کہنا چاہیں گے سار ایک نئے باپ کا آغاز یہ درست فرمایا آپ نے یہ نئے باپ کا آغاز ہے یہ شایان شان تو ہمارا ارادہ تھا تین دنوں کا یہ مقصد تھا تین دنوں میں سیمینار اور ان کی دختر اور جعوید اختر صاحب کے ساتھ یہ پروگرام ہو تو وہ نہیں ہو پایا پھر بھی صبح سے سیمینار ہوا ہے یاد ہے کیفی جس میں آپ سنا آپ نے ہمارے یہاں ندیم صاحب اور کازمی صاحب وہ انہوں نے کیفی صاحب کے بارے میں معلوماتی گفتگو کی اور ابھی ابھی یہ گیتوں اور غزلوں کا یہ پروگرام بہت یومدہ ہوا اور سامین کافی محضوظ ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ سار اردو اکیڈمی کیا کہنا چاہیں گے ندیم صاحب آپ کیونکہ صاحب ہی بھی ہیں اور دو 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 سے بے سرک لگا ہوئے اور کیفی آدمی صاحب کے بہت قریب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسی موضوع پر یہ بات کہی کہ مجھے بڑی خوشی ہے کیفی صاحب نے اپنی پریکٹیکل لائف جسے آپ لوگ کہتے ہیں کی شروعات یا ابتدا کہیے وہ بامبے صحیح کی اور بمبئی میں شروع ہوئے بمبئی میں ختم ہوئے ان کی سپرتخاق بمبئی میں ہوئے وہ تو مجھے اس بات کی بڑی انیم نے بھی تھوڑی دیر پہلے وہ ندیم و نادیم والی بات کی تو اس میں ایک بات ہی میں نے ارس کیا کہ مجھے اس بات پر ندامت ہے کہ یہ پروگرام تو ہمارے بمبئی میں ہمارے مہاراست اردو اکیڈمیوں کرنا چاہیے لیکن خوشی ہوئی کہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے اس پروگرام کو اپنایا اور انہوں نے پہل کی یہ اور سچ بات کی ہے کہ کیفی صاحب کا حق کلکتے پر تھا اور کلکتے والوں پر انہوں نے آپ آپ حضرات نے تمام کلکتے والے تمام مغربی بنگال کے لوگوں میں مبارک بات دیتا ہوں بڑی آپ نے اس کا بڑی بات کی ہے بڑا کام کیا ہے اور یہ کیفی صاحب کا حق تھا جو آپ لوگوں نے ادا کیا کیفی صاحب کی وہ کون سی یادیں ہیں جو آپ کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں نہیں کیفی صاحب تو اس میں سچ بات یہ ہے کہ کیفی صاحب احتجاج کے شاعر تھے تو ہم سب کو ہمارے بچوں کو ہمارے چھوٹوں کو ان سے سبق لینا چاہیے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ نہایت صابر قسم کے لوگ تھے کہ میں نے بھی بتایا کہ صاحب وہ کاملس پارٹی کے اس کا رکن تھے اور ایک اخبار جو قومی جنگ کے نام سے نکلتا تھا بامبے سے اس میں وہ لوگ کام کرتے تھے کیفی صاحب بھی تھے سردار جعفری تھے سپت حسن تھے اور بے شمار ترقی پسند گروپ کے لوگ تھے تو کیفی صاحب صرف اس اخبار میں اس کا لکھنے لکھنے پڑھنے کا ہی کام نہیں کرتے بلکہ اس وقت اس زمانے میں وہ لوگ کیفی صاحب جیسے لوگ سردار جعفری جیسے لوگ سپت حسن جیسے لوگ اور دوسرے اکابیر ہمارے شورہ یہ اخبار سڑکوں سڑک سڑک پر بیشتے بھی تھے اور کیا دو آنے ایک آنے کا اخبار بکتا تھا ذرا تصور کیجئے کتنے بڑے لوگ اتنا چھوٹا کام کرتے تھے جی نہیں کام پہلی بات تو کوئی کام چھوٹا بڑا ہوتا نہیں ہے اس میں سج بات یہ ہے کہ آپ کا کیریکٹر جو ہے آپ کے کام کرنے کا انداز جو ہے وہ کام کو بھی اور آپ کو بھی بڑا بناتا ہے سر ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ کیفی آدمی صاحب شاعر بھی تھے اور ندیم صاحب ایک صاحبی ہیں تو کیفی آدمی صاحب کے وہ شیر جو آپ کو یاد ہو جو صاحبت کو ایک نیا موڑ دیا ہو سر میں شیر تو نہیں ان کی اس میں میں نے ارز کیا ہے کہ وہ مجموعی طور پر نظم کے شاعر تھے اور ظاہر ہے کہ نظم جو ہے پوری پوری نظمیں تو کسی کو یاد نہیں ہوتی لیکن بیشتر چیزیں کیفی صاحب کی ایسی ہیں جو صدا بہار ہیں یعنی کہ ہر زمانے میں جیسے میں نے بھی ارز کیا کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کی نظموں کی آج کے پیریڈ میں آج کے اس دور میں جو ہمارا ملک ہمارا دیش جو جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں اس نے کتنی اہمیت ہے میں تو یہ کہتا ہوں کیفی جیسے بے شمار لوگوں کی آج پھر ضرورت ہے ویسے ہی کیریکٹر کی اور ویسے ہی مزاج کی بہت بہت شکریہ حسن قازمی صاحب کیفی آزمی صاحب کی یاد اور حسن قازمی کی زندگی میں ایک نیا مور اردی عدبی دنیا شہر کلکتہ بومبی اور لخنو کیا کہنا چاہیں گے آپ کیفی صاحب جیسی شخصتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ کیفی صاحب مجرو صاحب جانسار اختر صاحب فراق صاحب جوش ان لوگوں کو پڑھ کے میں نے ڈگریوں حاصل کی اور میں خوش نصیب ہوں کہ جن لوگوں کو پڑھ کے میں نے ڈگریوں حاصل کی ایم اے و بی اے کی ان لوگوں کے ساتھ میں نے مشاعرہ شیئر کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیفی صاحب جیسی شخصیت جو اس عہد میں سب سے عظیم شخصیت ان کا الگ کریکٹر رہا ہے کیفی صاحب کا وہ تحریکوں سے بھی وابستہ رہے اور ترقی پسند تحریک کے ستون کی حیثیت سے ان کی حیثیت ہے اور وہ شخصیت ہم سے وابستہ ہوئی اور ہمیں انہوں نے محبتیں دی انہوں نے اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا آخری دم تک میری خوش نصیبی ہے کہ میں کیفی صاحب کے ساتھ اپنے عمر کے پچیس چھبیس سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے اور صرف ہندوستانی نہیں ہندوستان کے چپے چپے پہ جہاں بھی مشاعرے ہوتے تھے جہاں جہاں وہ جاتے تھے کوشش کرتے تھے مجھے لے جائے اور پاکستان بھی وہ مجھے لے گئے پہلی دفعہ جب اور پاکستان جا کے جس طرح کا انہوں نے مجھے انٹریڈوس کیا اور جو انہوں نے پذیرائی کی میری اور جو بڑے بڑے ادبا وہاں کے چاہے وہ احمد فراز ہوں چاہے وہ قتل شفائی ہوں چاہے وہ حمایت علی شاعر ہوں جمیل الدین علی ہوں کشور ناہید آپا ہوں فہمیدہ ریاض باجی ہوں یہ ساری ہستیوں سے جن کو میں پڑھتا رہتا تھا ان شخصیتوں کے بیچ میں ہمیں انہوں نے انٹریڈوس کیا میں جانوائیہ تو میرے لیے تو باعثے فقر ہے اور میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے کیفی صاحب کی جھولیوں میں مجھے ڈالا اور کیفی صاحب نے مجھے اسی محبت و عقیدت سے نوازا اور قبول کیا مجھے یہ میرے لیے فقر کی بات ہے کیفی صاحب کیفی آزمی صاحب چونکہ سر ایک انقلابی شاعر بھی میں بھی شمار کیے جاتے ہیں اور آپ نے فلمی دنیا کو وہ چیز دیئے کہ پوری دنیا اس بات کا قائل ہو گیا کیفی آزمی اور سر آج یاد کیفی ریاست مغربی بنگال میں جو کہ پہلے مہاراش بومبائی میں ہونا چاہیئے تھا مغربی بنگال میں اس کی سروعات ہوئی تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر ریاست مغربی بنگال ایک پیکام پہنچا رہا ہے پوری اردو آزمی دنیا میں ہاں پہلی دفعہ کیفی صاحب کی زندگی میں لکھنوں میں سیمینار ہوا ان کے پوری حیات و کارناموں پہ لکھنوں میں ہوا اثر نبی صاحب نے ہندی اردو سائی تبار کمیٹی کے حوالے کیفی صاحب کے زندگی میں ہی انہوں نے ایسا سیمینار کیا بہت بڑا میلا تھا اور اس میلے میں ساری جو شخصتیں ہو سکتی تھیں کوئی بھی نام لیجئے وہ ساری شخصتیں لکھنوں میں موجود تھیں اس کے بعد یہ دوسرا بیڑا اکیڈمی کی جانب سے اور انہوں نے یہ خوبصورت محفیل سجائی حالانکہ اس کو انہوں نے تھوڑا سا یہ بڑی بات ہے کیفی صاحب کی کہ ان کی بات جو ہے کیفی صاحب کی زندگی یہ بات ہونا بمبئی میں چاہیئے تھا وہاں ان کی خدمات تھی ان کا کرم چیت پھر تھا لیکن انہوں نے بمبئی والوں نے اتنی توجہ نہیں دی جس کا مجھے بہت افسوس ہے لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں بہت ہی جامعہ اور بہت ہی خوبصورت محفیل یہ سجائی اور مجھے امید ہے کہ یہ مختصر محفیل تھی لیکن آئندہ دنوں میں وہ جیسا کی حمد کر رہے ہیں اور جن کے اندر جذبہ دیکھا ہے دبیر صاحب اور تمام لوگوں کے کہ انہوں نے آپ لوگوں نے بھی سامیہ بھی بہت دل جوئی کے ساتھ اور پورا پیکر ورنہ سیمینار میں دو چار پانچ لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو پیپر پڑھنا ہوتا ہے باقی لوگ ان ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں لیکن پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ یہاں کے عدیبوں شاعروں میں نئے لکھنے والوں میں یہ جذبہ ہے اور اتنی بڑی شخصیت کے آگے وہ یہاں پر موجود رہے اتنی بڑی شخصیت کے لیے سیمینار ہو رہا ہے ان کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جانا ان کے جو کارنامے ہیں کیفی صاحب کے چاہے وہ پوری شخصیت سیمینار میں جو ہوتا ہے سیمینار کا مطلب کہ اس شاعر کی یا اس عدیب کی یا اس فنکار کی پوری شخصیت اُبھر کے آ جاتی ہے جو انہوں نے چھوٹی سی محفل میں یہ سجا کے کیا مجھے امید ہے کہ آندہ دنوں میں یہ سیمینار اور بڑے پیمانے پر ہوگا اور دنیا کے مشاہد لوگ جو بچے ہوئے ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے ایسی میری ممیت ہے بہت بہت شکریہ حسن قاضی صاحب شکریہ حسن ایک یادگار پروگرام مغری بنگال اردو اکیڈمی کے جانب سے ہوئے مغری بنگال اردو اکیڈمی برابر بہت ہی اچھے اور خوبصور پروگرام کراتی آ رہی ہے بیادے غالب اس کے سامنے آپ کے سامنے محدود ہے اور آج جو کیفی آزمی کے اوپر یہ پروگرام انہوں نے پیش کیا ہے اتنے زیادہ تکلیف اور برولجنوں کے باوجود کی پروگرام ہوگا کی نہیں ہوگا یہ آ رہے کی نہیں آ رہے تمام بہت کے باوجود ہمارے پاس دو شخصیتیں ایک آ گئی حسن قاضی صاحب لکھنوں سے تشریف لیا ہے اور بمبائی سے ہمارے ندیم صدقی صاحب لے کر آ گئے تو آج کے پروگرام میں جتنے بھی سمینار میں پہلے پرچے پڑھے گئے وہ سب کے سب ایسے پرچے تھے جس سے لوگ کے اندر معلومات جو ہے کافی آ گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کی گفتگو سے وہ سارے پنے بھی سامنے آ گئے جو چھپے ہوئے تھے جس کے ذریعہ ہم لوگوں کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی اور ساتھ ہی آپ آج ریاست مغری بنگال اکیڈمی کے جانب سے یاد ہے کافی اور اس میں آپ کی سمولیت ایک نظامت کا کام جو آپ نے کیا ہے بہت ہی اچھی طرح سے کوڈینیٹ کیا ہے تو سر کیا کہنا چاہیں گے ایسے تاریخی ساز پروگرام کے سلسلے سے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چودہ جنوری یومِ ولادت کافی آزمی صاحب مہان عظیم شاعر اور گیتکار اور عظیم ہستی جن کا ہمارے ملک اور سماجی جو کچھ بھی انہوں نے کارنامے انجام دیا ہمارے ملک کے لیے وہ کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں اور انہیں کئی ریاستوں میں جیسے کہ مہاراشت میں وہاں اردو اکیڈمی کے طرف سے ایوارڈ ملا انہیں دیلی اردو اکیڈمی کے طرف سے ایوارڈ ملا انہیں اتر پردیش اردو اکیڈمی کے طرف سے ایوارڈ ملا اور مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے آج انہیں ایوارڈ نہیں بلکہ ایوارڈ سے بڑھ کر کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو وہ دے دیا آج صبح دس بجے سے پروگرام چل رہا تھا اور اب ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں رات کے یعنی ساڑھے دس گھنٹا اور کہیں پر کوئی بریک نہیں اب موبائل ایکسیسریز کو لے کر نئی ہوگی کوئی بھی ٹربل کیونکہ یو این آئی کی ہر پروڈک ہے بلکل افاریبل خریدیے موبائل فون کورز نیک بانڈز بلوتوٹ سپیکرز چارجرز اور پاور بانک جیسی ڈھیل ساری ایکسیسریز صرف اور صرف یو این آئی کی یو این آئی بان ٹو ون انڈیا کی برینڈ انڈیا کے لیے